بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز میں آنری کیپٹن ریٹائرڈ محمد امین نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباد کے مذافات اور مجوزہ سپیشل ایکانومک زون فت جنگ سے اس دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ویوز اس وقت آپ کو ایک میں رقبہ دکھاروں جو بہتی سستا رقبہ ہے اور بہتی اچھی اپروچ والا رقبہ ہے اور اس پہ اساساجات بہت زیادہ ہیں جبکہ جو میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا وہ صرف زمین کا ریٹ ہے باقی چیزیں آپ کو اضافی ملیں گی جتنے بھی اساساجات ہیں تین سے چار شیڈ ہیں ملازمین کے ڈیرے ہیں سولر سسٹم ہے ہودیاں پانی کی بنیوئی ہیں جانوروں کے لیے کھرلیاں بنیوئی ہیں بور لگے وئی ہیں یہ سب کچھ سر پلس ہے آپ کو صرف اور صرف آپ نے زمین کے پیسے ادا کرنے اور زمین ہے ایک ہزار کنال یہ ٹوٹل جو زمین ہے یہ ایک ہزار کنال ہے اور اس کا ریٹ میں جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کم اور اتنے مناسب ریٹ والی زمین وہ بھی آباد ہونے والی زمین ہے اس زمین میں چھوٹا چھوٹا پتھر ہے لیکن یہ پتھر فصل کی گروہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا اور اس میں درخت ہے اور جو کہ موسم بہار میں یہ ہرے پرے ہو جاتے ہیں اور سرسبز و شاداب درخت ہے اور یہ بھی مارچ کے مہینے میں یہ ایسے کھلیں گے اور ایسے ان پر بہار آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اللہ کی قدرت ویوز یہ شیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوٹ فارمنگ کے لیے گوٹ کٹل فارمنگ کے لیے یہ شیڈ بنائے گئے ہیں اور زمین جو ہے یہ اس کی جو ساخت ہے وہ بھی اچھی زمین ہے یعنی ریٹ کے لحاظ سے بہت اچھی زمین ہے پنجاب کی زمینوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی ہے لیکن اوورال یہ زمین جو ہے یہ لیول ہے اور آباد ہونے کے قابل ہے اور اچھی زمین ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں معنی کر رہے ہیں صرف میں تعریف نہیں کر رہا آپ زمین کی ساخت کو خود بھی معنی کر رہے ہیں ویوز یہ زمین انہوں نے کافی حد تک آباد کر لی ہے کافی حد تک اس کو آباد کر لی ہے اور یہ لگے ہوئے ہیں سلولی سلولی یہ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری زمین کو آباد کیا جا سکے گا اور اس حالت میں جب کوئی خریدے گا تو ابھی اس کا ریٹ مناسب ہے جب آپ اس کو جب یہ بنا لیں گے زمین ساری کی ساری کو آباد کر لیں گے پھر یہ ریٹ تبدیل کر دیں گے یہ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں ویڈیو زیادہ لمبی تھی کوئی چودہ پندرہ منٹ کی تھی تو اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سپیڈ ڈس کی بڑھا کے دو گناہ سپیڈ کر کے اس کو سات منٹ میں ختم کیا جائے اور اگر یہ چونکہ بڑا ایریہ ہے تو اس کو آپ دو تین منٹ میں دکھا بھی نہیں سکتے دیکھیں یہ سولر سسٹم یہ نیچے بھی لگا ہوا ہے یہ سبزے کے ساتھ دیکھیں یہ والا یہ سولر سسٹم ہے اور یہ ٹبے اور کھائیاں وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب مٹی کی بنی ہوئی ہیں یہ پتھروں والے ٹبے نہیں ہیں یہ مٹی والے ٹبے ہیں کہیں نہ کہیں پتھر بھی آ جاتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ میں بالکل ہی زیادہ تعریف کر رہا ہوں زراعت کے لحاظ سے اس کو یعنی یہ سو فیصد رکبہ زری اگری کلچرل پوائنٹ اف ویو سے اس کو نہ دیکھیں اس کا جو زمینے لیول ہیں اور جو مٹی والی جگہ ہیں ان کو اگری کلچرل کے لحاظ سے دیکھیں اگری کلچرل فارمنگ کے لحاظ سے دیکھیں اور جو ٹبے اور اس طرح کی جو پتھر ہیں ان کو آپ گوٹ فارمنگ کے لحاظ سے دیکھیں اور باقی اس میں آپ زیتون کے درخت وغیرہ لگا دیں اس کو آپ باغات وغیرہ بھی لگائے جا سکتے ہیں پانی جو کہ بہت ہے زمین میں وافر مقدار میں پانی ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کے خدرت کے جو خزانے ہیں وہ بے پناہ ہیں تو اس لیے پانی کے لحاظ سے آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے یہ آپ دیکھیں جہاں پہ زمین نیچے ہے وہاں پہ اور زیادہ اچھی فصل لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل ہوتا رہے یہ آپ دیکھیں یہ زمین کی جو ساخت ہے بعض جگہوں پہ میں آپ کو ساری زمین دکھا رہوں صرف آپ کو گاگ بنانے کے لیے ہموار زمین نہیں دکھا رہوں جو خراب زمین ہے جو اونچ نیچ ہے جو ٹیکریہ ہیں جو پہاڑیاں ہیں جو پتھر ہیں جو درخت وغیرہ ہیں یہ سب میں آپ کو دکھا رہوں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھیں یہ اب آد زمین آ گئی ہے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسل ہوتا رہے یہاں پہ بھی دیکھیں سولر سسٹم لگا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ نیچے والی جو زمین ہے یہ اس میں فصل بھی بڑی اچھی ہے اور آگے وہ جنگلات وغیرہ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری جو پوسٹ ہے ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں یہاں پہ فروٹ کے درخت بھی لگائے جا رہے ہیں بعض جگہوں پہ باغات وغیرہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ٹائم لگے گا ایک دم تو آج ہی باغات پھل نہیں دینے شروع کرتے آج لگائیں گے تو کل ان کا پھل کھائیں گے یہ آپ دیکھیں یہ زمین کتنی اچھی انہوں نے تیار کر دی ہے اور یہ سلولی سلولی ونز دا میچ یعنی سلولی سلولی آپ لگے رہتے ہیں تو آپ میچ جیت جاتے ہیں اور یہ میچ جیتیں گے یہ وقت لگے گا اتنی سستی زمین بلکل کوڑی کے پہو مل رہی ہے پینسٹھ ہزار پہ فی کنال کہاں زمین ملتی ہے جی اور ایسی زمین لے کے اور یہ اہم بات یہ کہ یہ زمین جو ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہے یہ صرف ہزار کنال نہیں ہے اگر آپ مزید لینا چاہیں گے تو پچیس سو کنال زمین یہاں پہ لی جا سکتی ہے اور یہ سب ٹبے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی والے ٹبے ہیں یہ کوئی پتھروں والے ٹبے نہیں ہیں اور قریب وہ دور دراز آپ دیکھیں گاؤں عبادی مکانات یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور وہاں پہ جو عبادی ہے وہاں پہ بجلی بھی موجود ہے تو اس حریر میں بجلی بھی لائی جا سکتی ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ